مجھےی ہے جی اور کچھ جو آپ کو میڈیا بتا رہے ہیں اس میں میں کچھ ایڈیشن ضرور کروں گا گراؤنٹ ریالیٹی پاکستانی عوام عمران خان کے بارے میں کیا سوچتی ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تو ویسے ویڈیو کے جو ٹائٹل ہے وہ ہے کہ پاکستان سے آتنک کی فیکٹری چلانے والوں کو روبیکہ کا کھلا چیلنج روبیکہ آن پاکستان لیکن اس میں ذکر لانگ مارچ کا بھی ہے تو ہم نے سوچا اس پر بھی کچھ اپنے جو ہے نا انفارمیشن شیئر کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی جو لوگ نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں ٹھٹی ٹو ون این ٹو ڈانگ مارچ کے دوسرے دن پاکستان سینہ اور پاکستان سرکار کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں آئی ایس آئی کے ہاپ پاؤں کھنے ہوئے ہیں راولپنڈی کاپ رہا ہے اور ایک ایک شب دور سے دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اصل میں عمران کاپ نے لگ دیش کے خلاف سازش رشنے والوں کے سینے میں نشتر کی طرح چکتے ہیں میرے سوال دیش کے دشمنوں کو بے چین کر دیتے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں کیوں یہ سب کہہ رہی ہوں اور آپ کو کیوں بتا رہی ہوں دراصل پاکستان نے میری کل کی ڈیبیٹ کو یہ کہہ کر وائرل کیا جا رہا ہے کہ میں نے عمران خان کی تعریف کر دی ایسا ہی ہوتا ہے نا جب آپ تھوڑا سا مریم کو سپورٹ کرنے تو مریم گدار ہو جاتی ہے تو آپ نے ابھی عمران کی تعریف کر دی ہے تو عمران گدار ہے سنیے میں بھارت کی بیٹی میں ہر اس وقتی کی تعریف کروں گی جو میرے وطن کی تعریف کرے گا چاہے وہ عمران خان ہی کیوں نہ ہو وہی عمران خان اگر میرے دیش کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے تو یہی روبے کا لیاقت ان کے سامنے چٹان کی طرح امران دوگلہ آدمی ہے یہ ایک مہینے پہلے تھا کہ انڈیا کا جو یارک دار کا نعرہ لگا رہا تھا اس دیش کا ہر ایک انسان ایسے ہی موتور جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے کیونکہ یہ وطن کا سوال اور اسی لیے آج اس لوگ تانترک وطن کے لیے اور پڑوسی لوگ تانتر کی ہتیا ہوتی خبروں کے لیے ہنکار بھرو کیسے امران سے ڈر کر پاکستان میں پھر سے لوگ تانتر کا گھلا گھوٹا جا رہا ہے آج اس پر ہنکار ہوگی ارے امران سے کوئی نہیں ڈر رہا میڈم امران آٹھ ہزار لوگ لے کے سڑکوں پر دلیل ہو رہے ہیں بلکہ لوگ تانتر کا گھلا گھوٹنے کی رہا پر چل پڑا ہے کبھی امران کے خلاف کیس ضرج کیے جا رہے ہیں چار سال تھے امران کے خلاف اس نے ہماری معیشت کی دجیاں بھی خیر دی دکھائیے دکھائیے وہ جو امران کو دبا رہے ہیں اور وہ جو امران کے ساتھ پر زور طریقے سے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہندوستان کی آرمی کے باشندے ہندوستان کی رکشہ کا خیال رکھنے والے باشندے آج ہنگکار میں ہماری ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گے سب سے تعریف کروا ہوں گی پہلے یہ رپورٹ دیکھائیے دکھائیے دکھائیے نیازی کے سمرتھن میں نارے لگا رہے ہیں ارے نیازی کے لئے اور بھی نارے ہیں وہ میں ویڈیو لگا دوں گا گڑی چور کے نارے لگ رہے ہیں یہاں پہ دیکھے ہوتے جا رہے ہیں وہ تو سیری سی بات ہے جی میں آپ کو بتاؤں گا آرمی نے کتا پالا اور اب کتا جو ہے باولا ہو کے آرمی کو بڑھتا جا رہا ہے تو یہ امران خان ہمیں نہ بتائیں ڈیباکریسی کیا ہوتی ہے کیونکہ وہ جن کے گندوں پہ بیٹھ کے آئے تھے آپ ان کو دوبارہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ہمیں بیٹھاؤں بلکل یہ بیان اس نے دیا تھا اور اگلے ہی دن کہتا ہے جی کہ انڈیا والے کیوں میرا وہ کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو کہا نا یہ وہ بند ہے جس کی نہ تیریپ کی جائے اور نہ ہی اس کو مشکار ہے اس سے زلیر ہونے دیرے ہیں بحث کا مدہ بن چکی ہے سینہ کے اشارے پر اس کلپ کا استعمال امران کے خلاف کیا جا رہا ہے وہ تو ہرجہ کا پولیٹکس میں ایسے ہی ہوتا ہے ماشینری جو سرکار کی ہے وہ اب خلاف ہے امران کے اور امران خلاف ہے دراصل کل ہی امران خان نے آئی ایس آئی کی پول کھولنے کی بات کہیں گی جس کے بعد سے سینہ اور آئی ایس آئی میں ہلچل ہے اسی لیے سینہ اور آئی ایس آئی کے سمرتھن میں نہ صرف امران خان بلکہ ای بی پی نیوز کے خلاف بھی مورچہ کھول کر بیٹھ گئے ہیں کل ہی بھارت میں سیوگت راشتری سرکشہ پریشت کی آتنکواد برودھی کمیٹی کے سامنے پاکستان میں بیٹھے حکمران کی آواز سنا کر پاکستان کے پاپوں کی پول کھولی گئی تھی اچھا جہاں پہ آپ کو مومنٹ اگر آتی ہے بندہ سے چھت پر جل رہا ہے وہ آرہا ہے جا رہا ہے تو فائٹ ہو پہ اسے نہیں بتا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے لیکن پاکستان میں بیٹھے حکمران ہمیشہ سینہ اور آئی ایس آئی کے پاپ چھپاتے رہے ہیں اور اب امران خان کی آواز کو میوٹ کر کے بھی یہی کیا جا رہا ہے وہ تو سر امران خان نے کیا کچھ نہیں کیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہے جو امران نے کیا تھا وہ ٹھیک تھا لیکن یا یہ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن پاکستان میں یہ عام سی بات ہے راستے پر چل کر امران کی آواز کو دبایا جا رہا ہے صرف یہی نہیں امران کے لانگ مارچ سے پہلے ہی شہباز چین پہنچ جائیں گے تاکہ چین سے خرض مافی کی گوہار لگا سکیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا چین کے راستے پر چل کر اسلام آباد میں ہونے والے بوال کو ڈال پائیں گے اور سارے خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جنرل ایس پی سنا صاحب ارزو ہی ایس ڈی مونی صاحب پور راجنہی کی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں عارف اباسی صاحب پور سانسط پی ٹی آئی کی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ڈاکٹر ارشاد احمد خان صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں نیتا ہے پی ایم ایل این کے اور برگیڈیا حارس نواز صاحب راستے پی ایم ایل این کے ہیں لیکن مین سٹریم لیڈر نہیں ہے یہ کبھی دیکھے نہیں ہیں ہمیں یہ جانکاری مل رہی ہے کہ وہاں پر عمران خان کے بھاشن نہیں سنائے جا رہے ہیں وہاں پر کسی کو رپورٹنگ نہیں کرنے دی جا رہی ہے وہاں پر بقاعدہ یہ نوٹفیٹیشن جاری رپورٹنگ تو دیکھیں سارے کر رہے ہیں لائیو نہیں چلانے کا کہا وہ اصلا میں لائیو میں بہت کچھ بکواس کر جاتے ہیں تو وہ پھر انسٹیگیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے حامی بھی ہیں اس کے مخالب بھی ہیں جی بالکل ہمیشہ سے جو ہے وہ پاکستان میں میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس وقت بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ امران خان کو لائیو نہیں دکھایا جا سکتا ٹی وی چینلز کے اوپر ریکارڈنگ ضرور دکھائی جا سکتا ہے چاہے ڈی جی آئی ایس پی آر کر لیں یا آئی ایس آئی کا نام لیں تو وہ پھر میوٹ کر دیا جاتا ہے لیکن یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا جس وقت امران خان کی گورنمنٹی تو یہی کچھ یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا کرتا تھا ان کو بھی ٹی وی چینلز پر بان کر دیا گیا تھا وہ تو چار سال نظر ہی نہیں آیا میہ صاحب اور یہ سب مچ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی ہوتا ہے اور گورنمنٹ یہی کرتی ہیں جس طریقے سے کام کرتی ہے وہ تو ہم سب نے دیکھا ہے وہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے لیکن جو عمران کر رہے ہیں وہ آج سے پہلے تک کسی حکمران نے نہیں کیا ہے یعنی سٹیٹ مشینری پر وہاں کی سینہ پر آئی ایس آئی پر اس طریقے کے آروپ لگانا اور کہنا اگر میں نے اپنی زبان کھول دی وہ تو میں ملک کی عزت کی وجہ سے چھپوں مجھے ایسا کوئی بیان یاد نہیں آتا ہے پہلے کبھی کسی حکمران نے کہا ہو وہ سارے شرم کر جاتے تھے یہ تو وہ کہتے ہیں کہ کھول گیا ہے نہیں نہیں وہ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ پورے ادارے کو کہہ رہے ہیں نواز شریف صرف دو بندوں کو کہہ رہا تھا آج بھی کہتے ہیں ملک کے باہر تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں پھر ملک کے باہر تو آپ پاکستان کو پرانٹھا بھی کہہ سکتے ہیں ملک کے باہر جا کر آپ پاکستان کو دس ہزار دوسری چیزیں کہہ سکتے ہیں وہاں کے لوگوں کو دوسری طریقے کی گالیاں دے سکتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا شخص ہے جو ملک کے اندر موجود ہیں اس کی بجا ہے اس کی بجا ہے نہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا کیوں بد کہہ رہے ہو لیکن انسٹیٹیوشن میں کچھ لوگ ہیں جو اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں جی جیسے آپ تو کہہ رہی ہیں پریس کانفرنسز نہ ہو رہی ہوتی پریس کلپ کے اندر اتنے ریٹائرڈ فوجی ہیں سب عمران خان کے ساتھ ہیں اور جینرل فیاز اور اسی طرح کے دوسرے لوگ بھی عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں ورنہ عمران خان بجا ہے اور یہی وجہ ہے کہ برگیڈیا نواز آج یہاں پر انوائٹ کیے گئے ہیں آرزو میں آپ کا روک کروں گے جی تو تھوڑا سا میں نے کہا کہ ہم اس پر روشنی ڈالیں ویڈیو بھی آئند ہو گئے تو فرس ٹنگ ہے کہ عمران خان اب ویسا پاپولر نہیں رہا جیسے وہ ایک ٹائم پر تھا اور 2009 کے بعد اس کی پاپولارٹی پاکستان میں آئی تھی اس سے پہلے تو اس کو کوئی مو بھی نہیں لگاتا تھا جنرل فیض حمیز نے پورا ایک کہلیں کہ بسات بچھائی شترنج کی اور اس کو وہ اوپر لے کے آیا ڈیفرنٹ پارٹیز کے بندے توڑ کے اسے اوپر لائیا گیا اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ تھا کہ بھائی جب ہم اپنا بندہ لائیں گے تو اور یہ جیسے دعوے کرتا ہے کہ میرے پر ٹیم بھی ہے تو ڈیفنیٹلی کچھ نہ کچھ یہ بھی اچھا ہو جائے گا یہ اچھی گورنمنٹ کر کے دکھائے گا اور پھر یہ ہوگا کہ ہم آگلے بیس سال جو ہے نا اسی کے ساتھ چلیں گے بٹ پرابلم وہاں پہ آئی کہ جب چار سال ہو گئے اور کردے پاکستان کے چار گنا پڑ گئے معیشت چار گنا نیچے چلی گئی اور عوام کا برا حال ہو گیا اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان بینکرپٹ ہو رہا ہے ڈیفارٹ کی طرف جا رہا ہے تب جو ہے نا یہ جو اوپوزیشن کو انہوں نے پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالا ہوا تھا ان کے پھر کوئی کیسس جو ہے نا کیونکہ سارے جال ہی ہیں تو وہ میں یہ بھی نہیں کہا تھا سارے دودھ کے دلی ہیں لیکن بڑے بھونڈے کیس بنائے گئے تھے پندرہ کلو چرس ڈال دی بھئی اس پہ رانہ سنا پہ جو آج کل انٹیریئر منسٹر نے تو اس طرح کے کیسس بھی بنی ہیں تو اب کیا ہوا کہ ان کو جیسے ہی فری ہینڈ ملا انہوں نے فٹا فٹ جناب سب نے ملکے ڈیمکریٹک وے میں اس کی حکومت کر دی ختم اور اس وقت پھر اس نے کونسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑے اس نے جو ہے نا رات کے ملک بارہ بھئی یہ تھا کبھی سپیکر ہو رہا ہے کبھی یہ ہو رہا ہے جب تک سپریم کورٹ کا تعلی نہیں کھولانا تب تک یہ نہیں گیا اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سٹل اداروں میں کچھ لوگ ہیں جو اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جیسے سپریم کورٹ کے ججیز ہیں ہائی کورٹ کے ججیز ہیں اسی طرح کے پی اور گلگت کشمیر پنجاب یہاں پہ اس کی ابھی بھی جو ہے نا پروینشل گورنمنٹس ہیں تو وہ اس کو ہر طرح سے سیکیورٹی اور پروٹیکول ریسورسز سب کچھ پروائیڈ کر رہی ہیں اس کے باوجود اب کیونکہ زاہر سی بات ہے جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس نے رات و رات سب چیزیں ٹھیک نہیں ہونی اور جب انہوں نے خزانے کی حالہ دیکھی خزانہ بلکل خالی ہے پہلے بھی کام بھرا ہوا تھا لیکن اب تو بلکل ہی خالی ہے تو انہوں نے پھر ذرا چیزوں کو سٹیبل کرنے کے لئے کہتے ہیں نا کہ ریٹس اپ کیے اس کا انہیں بیک فائر ہوا ان کی جو ہے نا بائی الیکشنز میں ہار ہونا شروع ہوگی جیسے وہ بیک ٹو بیک جیت رہے تھے وہ بیک ٹو بیک ہار رہے ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ ڈی سی این انہوں نے گورنمنٹ میں آنے کا ٹھیک نہیں کیا لیکن وہ وہی بات کہتے ہیں جی ملک ڈی فال ہو جاتا اب خان صاحب نے پہلے تو کئی منتے ہیں کہ بھائی مجھے لے لو نہیں تو میں یہ کر دوں گا مجھے لے لو نہیں تو میں وہ کر دوں گا اب ایزا انسٹیٹیوشن آرمی نے کہہ دیا کہ بھائی تم لڑو جھگڑو سڑکوں پہ آؤ ہم نہیں انٹرفیر کریں گے ہم تو اپنا جو ہے نا آرمی کا کام ہوتا ہے سردوں پہ ہونا تو ہم سرد پہ رہیں گے تو یہ باتیں سن کے اب خان صاحب اس پہ آگئے ہیں کہ بھائی پھر ٹھیک ہے مجھ سے جو جو تم نے گندے کام کروایا تھے یعنی جس جس کے خلاف کیس بنوائے جیسے کیا میں وہ سب بولوں گا اور وہ ہی انہوں نے تقریروں میں شروع کر دیا لیکن عمران خان خود بھی کوئی پاک صاف آدمی نہیں ہے پاکستان کے ڈیڑھ کروڑ لوگ اس کو ضرور سپورٹ کرتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں باقی کے انیس کروڑ لوگ جو ہیں وہ دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں اور آپ یہ دیکھ لیں کہاں اس نے تین دن میں اسلام آباد جانا تھا اب اس کو آٹھ دن ہو گئے ہیں یہ ابھی تک گجرہ والا میں کھڑا ہے مطلب لاہور سے گجرہ والا اسی کلومیٹر کا فاصل ہے اور یہ یہ کھڑا ہے وہیں پہ مطلب آٹھ دن ہو گئے ہیں یہ آگے نہیں بڑھ رہا کیونکہ ایک رانہ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی میں حکیم ہوں میں نے علاج کرنے اس کا کبھی رانہ صاحب کہہ دیتے ہیں میں نے اسے جو ہے نا جیل میں ڈالنے اور جو اس کے سپونسر ہیں جنرل فیض ہیں بندیال صاحب ہیں مطلب اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں سمجھ جو یار میں بہت کچھ نہیں بول سکتا ہمیں بھی اپنی جو ہے نا رہنا ہے یہاں پہ تو وہ سب لوگ اسے سپورٹ کر رہے ہیں لیکن آرمی کے اندر کے لوگوں نے ان کو بھی شاید یہ پیغام دے دیا کہ اگر آپ نے اس کو سپورٹ کیا تو پھر آرمی فرنٹ اینڈ پہ آکے آپ لوگوں کے ساتھ وہ کرے گی جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا تو اس وجہ سے اب عمران خان رکا ہو گئے کئی دن ہو گئے ہیں کھڑا ہے ایک ہی جگہ پہ لیٹس سی کیا ہوتا ہے لیکن بات بھئی ہے جی کہ اس کی اب وہ فالونگ نہیں رہی یہ جس شہر سے بھی جا رہا ہے اس کو گھڑی چور کے نعرے پڑ رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو میں کلپ اٹیچ کر دوں گا وہ آپ ضرور دیکھئے گا گھڑی چور گھڑی چور اس کو کہا جا رہا ہے جہاں سے بھی گزر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا وقتی طور پر کارکون آتے ہیں رش میں اس کے اور آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑا مجمہ ہے لیکن جب یہ چلنا سٹارٹ ہوتا ہے اور شہر سے تھوڑا باہر ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ میکسیمم تین سے چار ہزار لوگ ہیں تو دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے ابھی تو بڑا لمبا چلے گا اٹھائیس نومبر کو تائناتوں نے نئے آرمی چیف نے تب تک تو چلے گا بہرحال بڑی لمبی کہانی ہوگی پھر کبھی کریں گے اس پہ بات ہم ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنے خیال رکھئے گا see you guys in the next video